دوستو یہ تھے بادشاہ ترنم خان کہے شیرو عطب کے سچادہ نشی حضرت راہی دستری صاحب کے بلا جو اپنے مقصود لبولین کے حوالے سے بہت ہی خودستورت اور بہت ہی امدہ شاہری آپ کے سماتوں کے دستر خان میں پہنچایا جن کو ہم اور آپ سماتوں کے سر پہ اٹھائے تھے کچھ مہمان لوگ جا رہے ہیں آپ ان کو جانے دیجئے اور آپ حضرت راہی بستری صاحب کے بعد آپ دیکھ رہے گے اس حضرت دنیا سنویت کے وظیم آواز کے مالکان وظیم مقبلی آواز کے مالکان حضرت قلیم دانش کانگوری بیٹھے ہوئے ہیں حضرت قاری اقمال کانگوری بیٹھے ہوئے ہیں اور اس علاقے کے وہ تمام کرولواشورہ خدمہ بیٹھے ہوئے ہیں میں جن کے تمام قدموں کے لگے بزراد کو اپنی ناؤنسری کا سرما بناتا ہوں اور آپ کی محبتوں کے دستر خان نے پاکی راہ خیالات نہیں کر کے میں یہ چاہتا ہوں کہ اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں کہ یقیناً تاجِ اسبت لیے ہوئے کائناتی عوستوں کو سمیتے ہوئے جھیل سیا گئے خاموش ہو تو تدبر کا پیکر نظر آئے لپ کھولے تو پھول برسائے جن کو دنیا پیرے طریقت رہبرے راہ شریعت اولاد امام حسین اولاد غوث عاظم پیرے طریقت نور السید شاہ جمال الدین سائل قبلہ جن کو دنیا سرکار عابد القادری کے نام سے یاد کیا کرتی ہے الحمدللہ ممبر نور تشریف فرما ہے جن کو دیکھ کر کے ہم اور آپ اپنے علمی معلومات پر اضافہ کر رہے ہیں میں یہ چاہتا ہوں کہ حضرت اس پر ممبر نور تشریف فرما ہے حضرت کی آمد اور ان کی آمد کا مکمل قائدہ اٹھاتے ہوئے میں یہ چاہتا ہوں کہ بغیر کسی نظامات و نقابت کے اولاد غوث عاظم کے اس پاکیزان قلمات سے ہم اور آپ اپنے خوبصورت سماتو کے دسترخان کو دوبالہ کر لیں یقینا یہ بات حقیقت ہے کہ ایک جلسہ سننے کا ہوتا ہے جلسہ دیکھنے کا ہوتا ہے لیکن یہ عظیم الشان اُن سے سالحی جہاں پر ہم نبی کی نات سن کر کے اپنے عاشقی میں اضافہ کرتے ہیں وہی پر اولاد امام حسین کو دیکھ کر کے اپنے آنکھوں کی روشنی میں اضافہ کرتے ہیں الحمدللہ وہ ذات اس پر ممبر نور تشریف فرما ہے میں یہ چاہتا ہوں کہ حضرت کی چند نصیحت حامیس کلمات سے ہم اپنے آخرت کے ذلفوں کو سوال لے کی کوشش کریں آئیے بغیر کسی نظامت و نقابت کے ایک ہاتھ سرکار خواجہ غریب نواز کے نام پر اور ایک ہاتھ سرکار صالح محمد کے نام پر حسین کا استقبال کرے نارے تقبیر اور بیدانی کے ساتھ نارے تقبیر نارے عیسارت فیضان مشاہی کے اہل سنت عرصے صالحی تیارے سرکار مجاہید ملت فیضانے سرکار حسیم ملت آمدے سرکار اولاد امام حسین حضور سرکار عابدوی قادری نارے تقبیر نارے نزالت بس آلہ حضورت کے اس خیال کے ساتھ کہ تیری نسلے پاک میں ہے پچھا پچھا نور کا تیری نسلے پاک میں ہے پچھا پچھا نور کا تو ہے اینے نور تیرا سب ہرانہ نور کا بس آلہ حضورت کے ساتھ ہرانہ نور کا بس آلہ حضورت کے ساتھ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ فلا مضل له ومن نضلل فلا هادي له ونشہد وان لا الہ الا اللہ وحده لا شريق له ونشہد وانا محمدًا عبده ورسوله فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کنتم خیر امت اخرجت لناس تأمرون بالمعروف و تنہون عن المنکر صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسوله النبی الامین الكریم ونحنو على ذلك لمن الشاہدین والشاگرین والحمد للہ رب العالمین اما بعد اسٹیش پر بیٹھے ہوئے ہندوستان کے شہرتی آفتہ شورہ نقیبِ اجلاس دور دراز سے آئے ہوئے سامینِ کرام پردہ نشیخ خواتینِ اسلام آئیے ہم اور آپ سب سے پہلے آقائے نامدار مدینے کے تاجدار مکہ کے سردار دونوں عالم کے مالک و مختار رحمت للعالمین شفیل مزنبین حبیبِ رب العالمین مصباح المرک الربیم رسول السقلین نبی الحرمین امام القبلتین وسیلتنا فددارین صحیبِ قابا حسین جدد الحسنِ والخسین کی بارگاہ میں نہائی تھی عقیدت و محبت کے ساتھ ایک بار باوازے بلند درد پاک پڑھ لے اللہم صلی علیہ سیدنا و شفینا و نبینا و مولانا محمد معدن الجود والگرم وعلیٰ علیہ و اصحابی بارک و سلم صلاتوں و سلاما علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم معزز سامین اکرام آج ہم اور آپ تمام لوگ بارگاہ سالِ بابا میں حاضر ہوئے ہیں بارگاہ خداوندی میں یہی دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارا اور آپ کا یہاں آنا قبول فرمائے سالِ بابا کے عرص کا پروگرام تقریباً دو دن سے چل رہا ہے اور ہر پروگرام اپنے حساب سے اپنی منزل تک پہنچ گیا بس چند گھنٹے کا اور پروگرام رہ گیا ہے جو بخیر و عفیت کے ساتھ انشاءاللہ پورا عرص کا پروگرام انجام پذیر ہو جائے گا پچھترون سالانہ عرص ہم اور آپ منا رہے ہیں کل سے لے کر آج تک آپ ہندوستان کے مشہور شہرہ سے ناتو منعقب سمات فرما رہے تھے خصوصیت کے ساتھ آج ہمارے کلیم دانش صاحب اور قاری اقبال صاحب اور کل سے آج تک جناب راہی بستوی صاحب سے ناتو منعقب سمات فرما رہے تھے بارگاہِ خداوندی میں یہی دعا ہے کہ اللہ تبارہ و تعالی ان لوگوں کی زبان میں اور تاثیر عطا فرمائے اور ناتو منعقب بڑھنے کی تحفیق و رفیق عطا فرمائے خصوصیت کے ساتھ راہی بستوی صاحب کو آواز کے ساتھ صحت کے ساتھ سلامتی کے ساتھ رکھے ہیں راہی بستوی صاحب نے کل کہا تھا کہ تقریباً چالیس سال سے میں ناتو منعقب پڑھ رہا ہوں یعنی ہماری پیدائش کے ایک سال کے بعد سے وہ نات پڑھنا شروع کر دی ہے اور ابھی تک آواز جوان ہے لیکن جس میں بڑا ہو گیا ہے وہ چاہتے ہیں کافی دیر تک پڑھنے کے لیے لیکن جس میں اجازت نہیں دے رہا تھا جس کی وجہ کر وہ بیٹھ گئے ہیں لیکن پھر وہ دوبارہ آئیں گے آپ حضرات اگر بیٹھے رہے ہیں تو ضرور وہ آئیں گے اور ہمارے دعار شہرہ ہیں ان کو بھی آپ حضرات سمات فرمائیں گے کل جناب راشد مکیمیہ صاحب نے پرمغز خطاب ہوا جن لوگوں نے سنا ان لوگوں نے تعریف کیا جن لوگوں نے نہیں سنا ہے بات میں سن لیں گے کل کا ان کا خطاب سننے کے لائق ہی نہیں تھا بلکہ عمل کرنے کے بھی لائق تھا جن لوگوں نے کل ان کے خطاب کو سنا ہے وہ سن کر اس پر عمل بھی کرنا شروع کر دے تو انشاءاللہ پھر وہ انسان اس دنیا میں بھی کامیاب ہو جائے گا اور آخرت میں بھی کامیاب ہو جائے گا اکل کا ان کا خطاب صرف دوسروں کے لئے نہیں تھا اپنوں کے لئے بھی تھا کل کا ان کا خطاب دوسروں کے لئے نہیں تھا اپنوں کے لئے بھی تھا اس لئے جو اپنے ہیں وہ بھی اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں اس لئے کہ ہم لوگ ایک ولی سے نسبت رکھتے ہیں اور دنیا کے اندر جتنے بھی اولیاء اکرام ہیں سب سے محبت کرتے ہیں کوئی انسان ایسا نہیں ہے جو کہے کہ ہم فلاں سے محبت نہیں کرتے ہیں اگر کوئی بدبخت کہہ دے کہ ہم فلاں ولی سے محبت نہیں کرتے ہیں تو پھر اس نے اپنی آقمت فراب کر لیا آپ تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں کہ ہندوستان کے اندر جتنے بھی اولیاء اکرام آئے ہیں چاہے وہ بیرون ملک سے آئے ہوں یا ہندوستان کے اندر بہت سارے لوگوں کو ولایت ملی ہے کوئی بھی ولی کسی سے ٹکرایا نہیں ہے کوئی بھی ولی ایک دوسرے کی مخالفت نہیں کیا ہے کیوں کرے گا کوئی ولی آپس میں ایک دوسرے سے جھگڑا نہیں کیا ہے کیوں کرے گا جھگڑا تو ہم اور آپ کرتے ہیں دولت کے لیے جھگڑ جاتے ہیں تھوڑی سی عزت کے لیے جھگڑ جاتے ہیں زمین جاہدات کے لیے جھگڑ جاتے ہیں اور دکان دوری کے لیے جھگڑ جاتے ہیں لیکن یہ اولیاء اکرام کو نہ زمین جاہدات کی ضرورت نہ نوٹ اور پیسے کی ضرورت نہ عزت اور شہرت کی ضرورت ان کو کسی چیز کی ضرورت ہی نہیں جب کسی کو کسی چیز کی ضرورت نہیں تو وہ جھگڑے گا کیا اگر اولیاء اکرام کو کسی کی ضرورت تھی اور ہے تو وہ رب کی رضا کی ان کی پوری زندگی اگر گزر گئی تو یہ دنیا کی رنگ و رونق کے لیے نہیں روپیہ پیسہ کے لیے زندگی نہیں گزری ان کی پوری زندگی گزری ہے رب کی رضا کے لیے ان کا ایک ایک عمل رب کی رضا کے لیے تھا کہ میں جو بھی کر رہا ہوں رب کی رضا کے لیے کر رہا ہوں اور یہی وجہ ہے کہ یہ اپنی گھر مار دولت کو چھوڑ کر ہمارے ملک میں ہمارے گھر میں ہمارے علاقے میں آ کر بس گئے اور وہیں سے اپنا فیضان ہم تک پہنچا رہے ہیں ہم لوگ ولیوں سے ماننے والے ہیں تو جو ولی کا ماننے والا ہے وہ بے عدب ہو نہیں سکتا جو حسین کا ماننے والا ہے وہ بے عدب ہو نہیں سکتا اور اگر بے عدب ہوگا تو حسین کو ماننے ہی سکتا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والدہ کا کیا نام تھا آپ کو پتا ہے نہیں پتا ہے یہی تو ہمارے اندر خامی ہے کہ جب تقریر علماء کرتے ہیں تو اتنا جھون جاتے ہیں جیسے لگتا ہے پوری تقریر دماغ اور دل دونوں جگہ اتر گئی لیکن صبح ہوتے ہوتے بھول جاتے ہیں امام حسین کے والدہ کا نام حضرت فاطمہ ہے کون نہیں جانتا حضرت فاطمہ نے امام حسین سے کہا بیٹا ہمارے ساتھ کھانا کیوں نہیں کھاتے ہو ہمارے ساتھ آپ کے ہاں دستور ہیں نا ماں بیٹا ساتھ میں بیٹھ کر ایک دسترخان پر بیٹھ گئے ماں بھی بیٹھ گئی بیٹا بھی بیٹھ گیا باپ بھی بیٹھ گیا بھائی بھی بیٹھ گیا سارے لوگ مل کر کھانا کھا رہے ہیں حضرت فاطمہ نے امام حسین سے کہا بیٹا تم ہمارے ساتھ کھانا کیوں نہیں کھاتے ہو وجہ کیا ہے کیا وجہ ہے کہ ہمارے ساتھ کھانا نہیں کھاتے ہو ہم سے کیا تکنیف ہے امام حسین ہاتھ جردر کا امی جان کوئی تکلیف نہیں کوئی وجہ نہیں ہے صرف آپ کے ساتھ کھانا میں کسی لیے نہیں کھاتا ہوں کہ اگر آپ کا لکمہ موں میں پہلے جانے سے پہلے اگر میرا لکمہ موں میں چلا گیا تو یہ بے عدوی ہو جائے گی اس لیے آپ کے ساتھ میں کھانا نہیں کھاتا ہوں رب سے ڈرتا ہوں کہ ماں کا لکمہ موں میں پہنچنے سے پہلے حسین کا لکمہ پہنچ جائے گا تو ماں کی صدمت میں ماں کی بارکاہ میں بے عدوی ہو جائے گی کتنی بلی بات ہے امام حسین نے سبق دے دیا آج کے اس دور کے نوجوانوں کو اور مسلمانوں کو اب ماں کے معام کو بتا دیا ماں کے مقام کو بتا دیا تو جو امام حسین کا نعرہ لگانے والا ہے جو امام حسین کا ماننے والا ہے جو امام حسین کا چاہنے والا ہے وہ کبھی بے عدب نہیں ہو سکتا اور اگر بے عدب ہو گیا تو پھر امام حسین کا وہ ماننے والا نہیں ہے ہم تمام اولیاء کرام سے محبت کرتے ہیں ان سے علفت رکھتے ہیں پیار کرتے ہیں یہ اوڑیسا کی سرزمین ہے یہ سالے بابا کا کرم بھی ہے ہم پر کہ ہر سال بلا لیتے ہیں اور جب تک بلاتے رہیں گے آتے رہیں گے کمیٹی والوں کا ہم پر احسان نہیں ہے یہ سالے بابا کا احسان ہے کہ بلا لیتے ہیں جب تک بلائیں گے آتے رہیں گے جس دن منع کر دیں گے نہیں آئیں گے چونکہ ہم خود ایک ایسے آلہ خاندان سے تعلق رکھتے ہیں حضرت سیدنا محمد قادری امجھری جو سیدنا خوصے پاک کیا اولاد ہیں اور کوئی کوئی نئے زمانے کے بزرگ نہیں ہے ان کا آنے والا جو قرص ہوگا وہ پانچ سو سالہ قرص ہوگا یعنی ویسال کیے ہوئے پانچ سو سال ہو گیا میں اس خاندان سے ہوں بدرکلی سلزمین پر دو شخصیت ہے جسے ایک سرکار بللت کے نام سے جانا جاتا ہے ایک کوئی چھوٹے سرکار کے نام سے جانا جاتا ہے جو لوگ اوڑیسا میں ہیں وہ بالے سر بھدرک اور اطراف و اکنات کے بزرگوں سے واقف ہے لیکن جو لوگ اوڑیسا سے باہر دوسرے اسٹیٹ دوسرے راجوں سے تعلق رکھتے ہیں وہ اوڑیسا میں صرف دو ہی آدمی کو جانتے ہیں دو ہی بزرگ کو جانتے ہیں ایک کو رئیس اوڑیسا کے نام سے جانتے ہیں اور دوسرے کو فقیر اوڑیسا کے نام سے جانتے ہیں رئیس اوڑیسہ مجاہید ملت کو کہا جاتا اور فقیر اوڑیسہ سرکار ملت کو کہا جاتا اب کچھ لوگ یہاں پر ایسے بیٹھے ہوگے وہ بولیں گے آپ ہمارے پیر کو فقیر کیوں بول گئے چونکہ آتھ کے لنسانوں کی فطرت ہو گئی ہے بینہ مطلب کا سوال نکال دینا اگر میں غلط لے رہا ہوں تو اپنے شجرہ نکالو اب اپنے شجرہ نکال کر اس پر دیکھو ایک مہر لگا ہوا ہے جس پر لکھا ہوا فقیر سید نصیب اختر قادم میں نہیں کہا رہا ہوں آپ کا پیر کہا رہا ہے کہ میں فقیر ہوں افصانت میں ساتھ کہا رہا ہے آپ یہ قلم سے لکھ یہ کہا رہا ہے لیکن فقیر کا مطلب وہ نہیں جو ہمارے اور آپ کے در پر مانگنے کے لئے آتے ہیں فقیر کا مطلب وہ ہے جس نے اپنی زندگی فاقہ میں گزار دی رب کے اوپر پورا بھروسہ کر کے اپنی زندگی کو گزار رہا ہے کہ اگر کھانے کو دے گا تو کھائیں گے اگر پینے کو دے گا تو پیئیں گے ورنہ بھوکے سو جائیں گے پیاسے سو جائیں گے اسی کو کہتے ہیں فقیر جس نے اپنی پوری زندگی فاقہ میں رب کی رضا کے لئے گزار دا ہے ہر جو فقیر ہوتا ہے اس کے ہاتھ میں بادشاہیت ہی ہوتی ہے ہر جو بادشاہ ہوتا ہے اس کے ہاتھ میں صرف دولت ہوتی ہے لیکن فقیر ہی نہیں ہوتی ہے اس کے پاس اب آپ کہیں گے کہیسے ہیں تو ایک بادشاہ کو آپ دیکھ لو اپنے وقت کا ایک بادشاہ ہے بادشاہ کی زندگی کیسے گزرتی آپ جانتے ہیں ہمارے بالے سر میں کچھ دولت مند لوگ ہوئے جن کو ہم سے زیادہ آپ زیادہ جانتے ہوں گے ان کے گھر کا آپ معاینہ کر لیجئے چاروں طرف ٹائلز لگا ہوگا مرمل لگا ہوگا سنگ مرمل کا پتھر لگا ہوگا گھر میں خوبصورت سا بیڑھ لگا ہوا ہوگا قیمتی گدہ لگا ہوا ہوگا اور اس قیمتی گدے پر وہ ساتھ سوتے ہوں گے جو اس علاقے کے مالدار آدمی ہیں تو ایک انسان جو اپنے محلے کا مالدار اپنے اچھے مکان پر سو رہا ہے تو بادشاہ کتنے اچھے مکان میں سوتا ہوگا اس کا اندازہ آپ لگا لیجئے ایک بادشاہ ہے جو نہ رہنے کتنے قیمتی بینڈ پر سویا ہوا ہے نہ جانے کتنے قیمتی گدے پر سویا ہوا ہے اور اس بادشاہ کی حویلی کی چاروں طرف پہلے دار پہرا کر رہے ہیں کہ بادشاہ کو کسی طرح کی کوئی تکلیف نہ ہو لاکھ میں بادشاہ سویا ہوا ہے اچانک اس کے چھت پر کسی کے چلنے کی آواز آ رہی ہے بادشاہ کی نم ٹوٹ جاتی ہے میری چھتوں پر کون آ گیا ہزاروں لوگ ہمارے حویلی کے پہلے داری کر رہے ہیں ہزاروں سپاہی ہمارے گھر کے باہر کھڑے ہوئے ہیں پھر ہمارے چھت پر کون آ گیا بادشاہ اپنے بستر پر سے آواز دیتا ہے ہماری چھت پر کون ہے اوپر سے آواز آتی ہے میں اپنے اونٹ کو تلاش کر رہا ہوں میں اپنے اونٹ کو تلاش کر رہا ہوں بادشاہ جو بستر پر سویا ہوا ہے وہ بولتا ہے مادان بے وقوق چھت کے اوپر اونٹ تلاش کیا جاتا ہے چھت کے اوپر اونٹ تلاش کیا جاتا ہے اوپر سے آواز آتی ہے نادان نہ سمجھ بے وقوق محملی گدے پر سو کر خدا کو تلاش کیا جاتا ہے چھت کو اونٹ کو نہیں مل سکتا تقیمی بیڈ پر اغمہنگی مقبلی گدے پر سو کر خدا نہیں مل سکتا نہ رہے تقیم نہ رہے رسالت عرص صالحی فیضان سرکار نصیب ملت فیضان سرکار عوام حسید ایسا جواب چھت کے اوپر سے آیا جو اس بادشاہ کے دل پر لگ گیا بولنے والے نے صحیح بول دیا کہ جب چھت پر اونٹ نہیں مل سکتا ہے تو عیش و عشق کی زندگی گزارنے کے بعد خدا نہیں مل سکتا وہ شرکا پوری بادشاہیت کو پوری سلطنت کو لاکھ مار دیا اور ہم جنگلوں کی طرف مجھے خدا چاہیے یہ دولت نہیں چاہیے مجھے خدا چاہیے یہ حوالی نہیں چاہیے مجھے خدا چاہیے یہ قیم کی بیڑ اور بستر نہیں چاہیے اس نے پوری سلطنت کو لاکھ مار کر چلا گیا جنگلوں میں جو کپڑا پہنے ہوئے ہے ساتھ میں وہی ہے سال گزر گیا دو سال گزر گیا بادشاہ کا پتہ نہیں اچانک وہ بادشاہ ایک ندی کے کیانے بیٹھا ہوا محلے کے چند لوگ اس راستے سے گزر گئے پوچھا بادشاہ تم یہاں بیٹھے ہو اور اپنے پھٹے کپڑے کو سیرے ہو اتنی اچھی حوالی اتنا اچھا محل اتنی اچھی سلطنت اتنی اچھی حکومت کو چھوڑ کر تمہیں کیا میا یہ پھٹا کرتا یہ بیابان جنگل یہ نہر کا کیا کیا تمہیں ملا اس بادشاہ کو خصہ آیا اور چلال آیا اور کہا کہ تم مجھے دیکھنا چاہتے ہو حوالی چھوڑنے کے بعد مجھے کیا ملا سلطنت چھوڑنے کے بعد مجھے کیا ملا حکومت چھوڑنے کے بعد مجھے کیا ملا تم دیکھنا چاہتے ہو وہ بادشاہ جو سوئی سے اپنے کپڑے کو سی رہا تھا اس سوئی کو نہر میں پھیک دیا اس سوئی کو نہر میں پھیک دیا اور آواز لگایا میری آواز لگایا سوئی لاؤ سوئی لاؤ ایک ہزار مچھلی اپنے موں میں سوئی لے کر اوپر ہو گئی بادشاہ نے ساری مچھلیوں کو دیکھا پھر چلیا کر بادشاہ نے کہا مجھے میری سوئی چاہیے ایک ہزار مچھلی غائب ہو گئی ایک مچھلی نمودار ہوئی جو بادشاہ کے ہاتھ میں سوئی تھی وہی سوئی لے کر اپنے موں میں نمودار ہوئی بادشاہ نے اس سوئی کو ہاتھ میں لیا اور کہا محلے کے نوجوانوں سے دیکھا جب ہم بادشاہ تھے تو صرف حکومت انسانوں پر کیا کرتے تھے جب نے ہم بادشاہی کو لات مار دیا سلطنت کو لات مار دیا اور رب کی رزق کی تعلاش میں نکل گئے تو رب نے مجھے یہ مقام عطا کر دیا کہ انسانوں پر بھی حکومت کرتے ہیں جانوں پر بھی حکومت کرتے ہیں بابا 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 سبحان اللہ سبحان اللہ بابا بابا عشرکارِ ملت اپنے آستانے میں ہیں اپنے آخری منزل اپنے آخری آرامگاہ پر ہے دنیا تو پہلین سمجھ رہی تھی لیکن بادشاہ سے آج ہر انسان کے دنوں پر ان کی حکومت ہو رہی ہے بابا بابا آج ان کے نام میں مجھارا لگا رہا ہے اسی کا نام ہے فقیری تو جس کے پاس فقیری ہوگی اس کے پاس بادشاہیت بھی ہوگی اب جس کے پاس بادشاہیت ہوگی اس کے پاس فقیری نہیں ہو سکتا بے شکر فہاد اللہ پر یا رسول اللہ نہیں چھوڑیں گے جس نے بادشاہیت کی اولاد مارا اسی کا نام حضرت بایجید بستامی جس نے بستام کے سلطنت کو چھوڑ کر فقیری اختیار کا لیا تو دنیا پر بھی ان کی حکومت ہو گئی رب راضی ہو گیا یہاں بھی ان کا چرچہ ہو رہا ہے آخرت میں بھی ان کا چرچہ ہو گا بے شکر سبحان اللہ سبحان اللہ بابا بابا میرے دوستو ہم اس نبی کی امت ہے جو نبی ہمارا افضل و عالی تمام پیغمبروں میں افضل و عالی میرا وہ نبی ہے میرے نبی کی دادی نے کہا میرے نبی کے دادا سے میری نبی کی دادی نے کہا میرے نبی کے دادا سے آمنہ کو سبجھا دو میرے آقا کے والدہ کا نام آمنہ آمنہ کو سمجھا دو کہ جب شوہر انتقال ہو جاتا ہے تو عرب کا دستور یہ ہے کہ جب شوہر انتقال کر جاتا ہے تو وہ عورت قطر نہیں لگاتی میرے سرکار میرے آقا کے دادی نے کہا دادا کو سمجھا دو بہو کو کہ یہ عرب کا دستور ہے کہ شوہر انتقال ہو جائے تو قطر اور خوشبو نہ لگا ہے میرے سرکار کے دادا نے کہا دادی سے تم سمجھا دو اپنی بہو کو بتا دو عرب کے دستور کو سمجھا دو دادی نے کہا کئی بار میں سمجھا چکی ہوں لیکن آمنہ مانتی نہیں ہے آمنہ تو یہ کہتی کہ میں خوشبو لگاتی نہیں ہوں آمنہ تو یہ کہتی کہ میں خوشبو لگاتی نہیں ہوں جب خوشبو لگاتی نہیں ہے جب خوشبو لگاتی نہیں ہے تو پھر خوشبو آتی کہاں سے میں نہ جانے کتنی بار سمجھا چکی ہوں آمنہ کو لیکن وہ نہ سمجھتی ہے تم سمجھا دو میرے سرکار کہ دادا عبد المطلب آمنہ عرب کا دستور ہے جس کا شوہر انتقال ہو جاتا ہے وہ عورت خشب نہیں لگاتی ہے یہ سماج کا دستور ہے یہ قبیلے کا دستور ہے یہ مکہ کا دستور ہے مت لگاؤ اتر مت لگاؤ خشب حضرت عامان نے کہا کہ میں نہیں لگاتی ہوں خشب میں اتر نہیں لگاتی ہوں لیکن جب سے آپ کے لگتے جگہ آپ کے